میں نے سنا ہے کہ آپ کی بھی گنج ہے وہ چھپاتے ہیں بھئی آپ وہ نمک چھڑک رہے ہیں آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ شادی شدہ ہیں کچھ بچے بھی ہیں آپ کو ایونٹس پہ لوگ بلاتے ہیں سنا ہے دس دس لاکھ روپے آپ لیتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف جٹ آپ دیکھ رہے ہیں پرو پاکستان ڈیجٹرل میڈیا میرے ساتھ ہیں راجہ احسن یہ ہیں ٹک ٹاک کے سوپر سٹار 4.4 ملین ان کے فالورز ہیں لوگ ان سے بے تہاشا محبت کرتے ہیں یہ پاکستان کے واحد ٹرک شوٹ کے سنوکر سپیشلسٹ ہیں سٹار ہیں اور یہ ٹرک شوٹ پلے کرتے ہیں لیکن آج ان سے سوالات بہت ہی ٹرکی ہونے والے ہیں اور یہ مجھے امید ہے کہ ان سوالات میں پھس جائیں گے اسلام علیکم جناب مجھے یہ بتائیں ٹرک شوٹ تو آپ کی دنیا نے بڑی دیکھی ہے جو چیز نہیں دیکھی وہ ہے آپ کے بال آپ ہمیشہ سے ٹوپی پہنے رکھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کی بھی اوپر سے کوئی گنج ہے وہ چھپاتے ہیں آپ یہ تو آسف بھائی آپ وہ نمک چھڑک رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیوں میں ٹوپی نہیں تارتا بہرحال آپ نے سوال کیا یہ میں بتا دوں کہ لازٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ میرے جب بائیک ویلنگ کرتا تھا میں اس ٹائم میں گرا تھا اور یہ سارے جیلوں کو پتا ہے تو میرے تھرٹی سیون سٹیچز لگے تھے سار کے اوپر تو اس وقت سے میں کیپ پہن رہا ہوں میں نے گیم کھیلتے ہیں کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہوں گے اپنی ہار کو بھی فیس کرتے ہیں سٹیچز کو فیس کیوں نہیں کیا ساری زندگی ٹوپی پہن لی بس جی وہ اب اتنا عرصہ پہننے کے بعد یہ ایک سوٹ کر گی ہے میرے بالوں کے جگہ کیپ ایسی سوٹ کر گی ہے میں خود بھی اتارتا ہوں مجھے جیپ سی لگتی ہے میں کہتا ہوں نہیں کیپ ٹھیک ایک اور آپ سے گلے جی آپ کے چاہنے والوں کا آپ ہمیشہ ہی جو سٹار ہو جاتے ہیں جو سوپر سٹار ہو جاتے ہیں وہ صرف اپنی ویڈیوز دکھاتے ہیں کبھی فیملی کے بارے میں نہیں ڈسکس کرتے آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ شادی شدہ ہیں کوئی بچے بھی ہیں یا کرنی ہے کبارے ہیں اس حوالے سے تو آج بتائیں بلکل جناب تین بچے ہیں میرے سب کو پتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے میری ماشاءاللہ چلیں آج یہ بھی ہمیں پتا چل گیا کہ شادی شدہ ہیں تو کئی خواتین کا دل تو ٹوٹ گیا ہوگا کیونکہ میرے پاس جو سوالات آئے تھے آپ کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ پوچھیں کتنی گل فرینڈز ہیں آپ کی تو آپ نے تو شادی کا بتا دیا یہ آتے ہیں مجھے بھی میسیج بڑا بڑے زیادہ آتے ہیں انسٹا وغیرہ پہ اور میں سب سے پہلے جواب یہی دیتا ہوں ایم میریٹ اچھا آپ کے دیکھنے والے سوچتے ہیں 4.4 ملین فالورز ہیں تو یہ ماشاءاللہ ارننگ بھی بڑی زبردست ہوتی ہوگی یوٹیوب فیس بک سے آپ کا ذاتی ہے آپ چاہیں بتائیں چاہیں نہ بتائیں لیکن آپ کو اپروکسیمیٹلی یہ کتنے پیسے آپ کمالتے ہیں یوٹیوب اور فیس بک ٹک ٹاک یہاں پہ آپ بہت بڑے سوپر سٹار ہیں حالحمدللہ اچھے پیسے کمالت ہوں میں نے تو سنے یہ جو آپ کو ایونٹس پہ لوگ بلاتے ہیں جیسے ابھی بھی آپ کسی ایونٹ پہ جا رہے تھے اوپننگ پہ جا رہے ہیں جا کے گیترنگ میں ٹک ٹک شوٹس کرتے ہیں میٹ اپس کرتے ہیں ان کا سنہ ہے دس دس لاکھ روپے آپ لیتے ہیں نہیں 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 یہاں سے نہیں ہوتا بس جی نارمل صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن جاتے ہیں فیسیز ہیں صحیح آپ فیسیز ہیں تھوڑی بہت ہوتی ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے آپ بتا رہے ہیں باقی یہ لوگوں کی محبت ہے تو کئی ایسے ایونٹس بھی آیا ہیں جس میں میں ایسے ہی چلا گیا ہوں اپنے پاس سے ایکسپنس کر کے گیا ہوں دیکھیں ایسا ہمارے ذرائع غلط نہیں ہو سکتے ہمیں تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ تو ٹرک شوٹ کوئی کھیلی کسی نے آپ کو ڈالرز یا پاؤنڈ میں ٹپ دے دی تھی کہ خوش ہو کے وہ انام دے دیا تھا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ڈالرز وغیرہ ٹپ میں ایسے نہیں ویسے انامات ملتے ہیں مجھے ٹرک شوٹ سے ہاں وہ تو وہ انام کیسے اچھے خاصے انام ملتے ہیں اچھے انام بھی مل جاتے ہیں ایک جگہ میں اپننگ پہ گیا تھا ادھر مجھے کافی اچھا انام ملا تھا میں نے ایک ٹرک شوٹ تھی تو وہ فرس ٹائم میں نے ادھر کریئٹ کی تھی اور انہوں نے سارے ادھر کلاب آنرز وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ناؤنس کیا تھا کہ اگر یہ آپ ٹری اٹمٹس کے اندر شوٹ کر دیتے ہو تو آپ کو کسی نے ٹین تھاؤزن کال کی کسی نے ٹونٹی تھاؤزن کال کی اسی طرح مختلف بندوں نے کال کی کہ آپ کو ٹری اٹمٹس میں یہ اگر آپ شوٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ انام ملے گا تو کافی سارا انام تھا اور وہ الحمدللہ سیکنڈ اٹمٹ میں میں نے وہ پالپورٹ کر مجھے یہ بتائیں ایک آپ کا سگنیچر سٹائل آپ ایسے کر کے بازو کھول لیتے ہیں جب بھی آپ شوٹ کرتے ہیں آپ بازو کھول لیتے ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھیں جب آپ ویلنگ کرتے تھے آپ بازو کھول لیتے ہیں تو یہ اتنا آپ کا پکا سٹائل ہو گیا ایسا تو نہیں کبھی سو رہے ہوتے ہیں تو ایسے بازو کھول لیں بچوں کو بھی ساتھ ہی ایسے کرتا نہیں نہیں جی ایسا کوئی نہیں ہے یہ بس نوکر کی آتا کی ہے ٹھیک ہے ادھر ہی جناب شوٹ کر کے ایکسائٹمنٹ میں کھول لیتا ہوں نہیں بچے بھی تو آپ کو دیکھتے ہوں گے وہ بھی آپ کو کبھی ایسے کر کے میرا بیٹا کرتا ہے میرا سٹائل تو وہ جب بھی کوئی کرے مسی کرے کوئی اپنے طرف سے بچے ہوتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں کچھ چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں وہ کر کے جناب بنتا ہے راجہ ایسن یہ دیکھیں میں بھی راجہ ایسن ہوں کرتا ہے وہ بھی یہ رکھتے ہیں تو ایسن اس فیلڈ سے نا ماں باپ ڈرتے ہیں بچوں کو سنوکر بھیجنے میں وہ کہتے ہیں جی گندی جگہ ہے جوا کھیلا جاتا ہے بیٹنگ ہوتی ہے آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے سنوکر میں آپ کا سنوکر جو ہے یا آپ جو گیم کرتے ہیں یہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے بالکل جی میں بھیجوں گا اپنے بچے کو کیوں نہیں یہ بڑی اچھی ساف ستری گیم ہے لیکن آپ کو بتاؤں یہ گلی محلے میں اکثر لوگ بیٹنگ وغیرہ کروا دیتے ہیں لیکن ہمارے کلاب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں ادھر کافی ایسے لڑکے آتے ہیں جن کے والدین خود چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ ذمہ داری ہوتی ہے ہماری ایک تو سگرٹ نہیں پینے دیتا میں ایٹین سے کم جو ایج کی ہوتے ہیں میں کوئی لڑکا پی بھی رہا اس کو منع کر دیتا ہوں سگرٹ نہیں پینا بیٹا آپ نے اور ادھر والدین آتے ہیں آگے چھوڑ کے جاتے ہیں ان بچوں کو میں گیم کا بارے میں بتاتا بھی ہوں کیونکہ یہ بہت اچھی گیم ہے اس کا بہت اچھا سکوپ ہے بہت زبردست گیم ہے لیکن انشاءاللہ جی میں بھی اپنے بچے کو اس کھاؤں گا سنوکر پاکستان میں صرف واحد آپ ہیں جو انٹرنیشنلی نون ٹرک شوٹ پلیئر ہیں کیسا لگتا ہے لائف کیسی بدلی الحمدللہ جی بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایک محنت کی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ کسی کام میں محنت کرتے ہیں اس کا صلح اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو میں نے اگر محنت کیا لوگ پسند کرتے ہیں اس چیز کا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اب آپ نے سنا ہے کوئی برینڈ لانچ کیا اپنا جس میں آپ سٹکس اور سنوکر اسیسریز بیسیکلی آپ سیل کرتے ہیں تو وہ کیسا جا رہا ہے بزنس اور اگر کوئی لوگ آپ سے انسپائر ہو کے وہ سٹک جو آپ یوز کرتے ہیں وہ چاک جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ اگر خریدنا چاہیں تو کیسے خرید سکتے ہیں آپ کے برینڈ بلکل جی میں نے ابھی آر اے کے اسیسریز کے نام سے برینڈ اوپن کیا اس کے اندر سٹکس ہر قسم کی ہیں میرے پاس منیموم رینج میں بھی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ ایکسپینسیو کیوز نہیں لے سکتے ہیں ان کے لیے منیموم رینج میں بھی کیوز ہیں باقی اوریجنل چوک ٹپس وغیرہ کیونکہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں گاؤں وغیرہ میں جن کو اریجنل چیزیں نہیں ملتی لیکن ان کے لیے بڑی آسان اپروچ ہے میرے تک میرے سوشل میڈیاز انساگرام آر ایس ایسریز کے نام سے بھی کوئی وٹس اپ بھی ہے جس پہ بھیجیں میسج تو ان تک چیز پہنچ سکتے ہیں جی بلکل وٹس اپ بھی ہے وہ نمبر بھی ہم جناب سکرین پہ چلا دیتے ہیں جو ان سے لے کے تاکہ آپ یہ جو بھی نمبر چل رہا ہے سکرین پہ اس پہ آپ رابطہ کر کے ان کی پروڈکٹس جو ہے وہ خرید سکتے ہیں ٹرک شوٹس اور یہ جو گیم اور کرتے ہیں آپ اس میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے وان فور سیون یعنی میکسیمم نمبر آپ بلک کو پورٹ کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں یہ وان فور سیون صرف آپ جو ویڈیو بناتے ہیں اسی میں ہی آپ نے دکھایا یا کبھی عملی طور پہ کسی کمپیٹیشن میں کسی تگڑے مقابلے میں سیمی فائنل میں فائنل میں جب ٹانگیں بھی کامپری ہوتی ہیں ایک ایک بال کو پورٹ کرتے ہوئے تب بھی آپ پرفارم کر لیتے ہیں دیکھیں جی یہ وان فور سیون میکسیمم یہ جو بریک ہے نا اس کو مارے پاکستان کے کئی پلیئرز ہیں جنہوں نے پلیئے کیا ٹورنامیٹس کے اندر لیکن یہ بہت آسان نہیں ہے کہ ہم ایسے جناب آئے ہیں جی وان فور سیون مار دیئے بڑی مشکل ہے اور یہ ہاں جی الحمدللہ میں نے کی ہوئی ہے وان فور سیون لیکن آن ریکارڈ نہیں ہے وہ کیونکہ وہ پہلے آج سے کفی عرصہ پہلے میں نے کی تھی اور ابھی میں نے پریکٹس وغیرہ میں وان فور سیون وغیرہ کر رہا ہوں تو آج بھی میں نے کی ہے اور دو دن پہلے بھی میں نے وان فور سیون پریکٹس میں کی ہے تو اس کے بعد یہ جو آپ نے بات کیا ٹانگے وغیرہ کامپری ہوں اور یہ واقعی حقیقت ہے جب آپ کا کوئی ٹورنمنٹ چال رہا ہو اس کے اندر اتنا بندہ نہیں ڈرتا جتنا وان فور سیون کے لاسٹ جو بال رہ جاتے ہیں جس کے اندر پنگ اور بلیک رہ جاتے ہیں جتنا بندہ ادھر دھر رہا ہوتا ہے کہ یار میری وان فور سیون میس ہو جانی ہے میس ہو جانی ہے لیے جناب یہ تھے راجہ ایسن ان سے ہم نے بڑی ٹرکی سوال پوچھے بلکل اسی طرح جس طرح یہ ٹرکی شورٹس کھیلتے ہیں امید ہے کہ آج کا انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح کی مزید دلچسپ انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آپ کی حدمت پر حاضر ہوتے رہیں گے آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گے